ڈی جی آئی ایس آئی کی تایناتی میں تقنیقی خامی تھی جو ٹھیک ہو جائے گی حکومت اور فوج میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں وزیراعظم عمران خان نے پھر واضح کر دیا پی ٹی آئی پارلیمانی اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا اسکری قیادت سے میرے سے زیادہ بہتر تعلقات کسی کے نہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر کوئی کشیدگی نہیں ایک پروسیجرل معاملہ تھا جس پر قیاس رائیاں زیادہ ہو گئیں معاملہ جلد حل ہو جائے گا ڈی جی آئی ایس آئی کی تایناتی کے حوالے سے کوئی ابحام نہیں وزیراعظم نے موجودہ صورتحال پر پارلیمانی پارٹی کو احتمال میں لیا وزیراعظم صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے یہ بات کہی کہ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوا صاحب جو ہیں ان سے ان کے بہت ہی خوشگوار اور قریبی تعلقات ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے معاملات تیپا چکے نئے ڈی جی کا تقرر جلد کر دیا جائے گا وزیر اطلاعات فواہ چودی کی پارلیمانی پارٹی اشلاس کے بعد نیوز بریفنگ بتایا اشلاس میں وزیراعظم نے کہا فوج کی عزت اور بقر پورے پاکستان کو عزیز ہے وزیراعظم نے کہا فوج اور حکومت ایک پیچ پر ہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی رہی عمران خان نوازے کیا جنرل قمر جاوید باجوہ سے خوشگوار تعلقات ہیں یہ بھی کہا ماضی میں سیول ملٹری تعلقات کبھی اتنے اچھے نہیں رہے نکتہ نظر کچھ بھی ہو بیچ کر تیہ کرتے ہیں دنیا افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے افغانستان کو تنہا چھوڑا تو دہشتگر گروپ وہاں جگہ بنا لیں گے یہ حکومت ہے ہی نا اہل آصف علی زرداری کے حکومت پر تنقیدی وار کہا عمران خان کیا صورتحال سنبھالیں گے انہوں نے تو اپنے سیاسدان مشکل سے سنبھالے ہوئے ہیں اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہوگی جب تک معیشت مزید نیچے نہ آ جائے یہ احتساب کی عمل کا سلسلہ جاری رہے گا امریکی ناصم الامور کی شہباز شریف اور مریم نواز سے الگ الگ ملاقاتیں دو طرفہ امور ملکی و غیر ملکی معاملات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا شہباز شریف نے امریکی ناصم الامور کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا انجلی اگریر نے شہباز شریف کی پنجاب میں بطور وزیراعلا خدمات کو سراہا بلوچستان میں سیاسی بہران کا حل ڈھونڈنے کی کوشش ہیں وزیراعلا بلوچستان جام کمال کی وزیراعظم امران خان سے ملاقات صوبے کے سیاسی بہران سے آگاہ کیا اکثریت اپنے ساتھ ہونے پر قائل کیا امران خان کا مسئلہ خوش اسلوبی سے حل کرنے پر زور جام کمال سے ناراض اراغین کے تحافظات بھی پوچھے میڈیا سے گفتگو میں جام کمال نے کہا سطیفہ بلکل نہیں دوں گا تحریکی عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے جلد اجلاس بلائیں گے جام کمال کی چیف الیکشن کمیشنر سے بھی ملاقات ظہور ولیدی کا بطور پارٹی سادر نوٹفیکیشن غیر قانونی قرار دیا ترجمان بلوچستان حکومت لیاکشہ وانی کہتے ہیں وزیراعلا بلوچستان جام کمال کی پوزیشن مستحقم ہے اور رہے گی نور مقدم قتل کیس میں مرکزی موزم کا عدالت میں ڈراما ظاہر جعفر عجیب و غریب بیانات دیتا رہا گھٹنے کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑے کہا نور مقدم سے لڑائی ہوئی تھی مافی مانگتا ہوں جیل کی سلاخوں میں مرنا نہیں چاہتا مجھے گھر میں قید کر دیں عدالت میں موزموں پر فرد جرم آئد کر دی غلط پارکنگ کرنے والے وکیل کو سزا مل گئی لاہور کے ایوان عدل کے باہر گاڑی لفٹر نے اٹھائی تو کار گر گئی گاڑی کے مالک وکیل نے شوڑ ڈال دیا سی ٹیو لاہور نے گاڑی کے نقصان کے ازالے کا وعدہ کر دیا ایوان عدل کے باہر وقلا کی بےہنگم پارکنگ کے باعث دن کے اوقات میں رش معمول کا حصہ ہے وارڈن تمام دن ٹریفکی روانی کی تگو دو میں لگے رہتے ہیں سوشل میڈیا کمپنیوں کے لیے پاکستان میں دفاع تر قائم کرنا لازمی قرار وزارت انفومیشن ٹکنالوجی نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے رولز جاری کر دیئے پانچ لاکھ سزائے سارفین والی سوشل میڈیا کمپنی اور پلیٹ فارمز ریجسٹریشن کے پابند ہوں کے کمپنیاں اپنا مجاز افسر مقرر کریں گی مزیر اعظم کا دبے الفاظ میں عوام کو گھبرانے کا مشورہ عمران خان کہتے ہیں خطے کی نسبت پاکستان میں اب بھی پیٹرول کی قیمت سب سے کم ہے ہم لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے کہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے حکومت کو مہنگائی کا احساس ہے پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں شیر علی ارباب کا آلہ سطح کا پارلیمانی وفد افغانستان بھیجنے کا مطالبہ مزیر اعظم بولے پہلی کوشش ہے کہ افغانستان میں انسانی بہران پیدا نہ ہو ہندو ارکان کا مذہب کی جبری تبدیلی سے متعلق بل مسترد ہونے کا شکوا عمران خان نے کہا ہماری حکومت نے اقلیتوں کی حقوق کے لیے سب سے زیادہ اقدامات کیے مذہب کی جبری تبدیلی کے بل میں کچھ مسائل ہیں سونا اب کسی کا نہیں ہونا فی تولہ سونے کی قیمت میں تئیس سو روپے اضافہ ہو گیا قیمت ایک لاکھ انیس حضاب پر پہنچ گئی سرافہ اسوسیشن کے مطابق عالمی مارکٹ میں فی آنس سونا انتیس ڈالر مہنگا ہوا جس کے اثرات مقامی مارکٹ پر پڑے انٹر بینک میں ڈالر کی انچی اڑان بائیس پیسے اضافہ ایک سو اکتر روپے چونتیس پیسے کی سطح پر بند ہوا انٹر کے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری انسی او سی کی پولیسی کے پر اطابق تمام امیدوار کامیاب قرار نمائی پوزیشن کو ختم کر دیا گیا کرونا کے باعث چار اختیاری مسامین کا امتحان دیا گیا نتائج کا تناسب 98.7 فیصد رہا امتحانات نہ دینے والوں کے دوبارہ پیپرز بارہ نومبر کو ہوں گے اکاڑا بخاولپور بورے بارہ اور گجرمالہ میں ریکارڈ بن گئے متعدد طلبہ نے 1100 میں سے 1100 نمبر حاصل کیے قائم مقام گورنر پنجاب چوتری پرویز الہی سے امریکی نازم الامور کی ملاقات دو طرفات تعلقات افغانستان کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کی امور پر بات چیت پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں امریکی تابن کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پرویز ملک کے خالے نشیس پر زبنی الیکشن پی ٹی آئی نے حلقہ اینے 133 لخور میں جمشید اقوال چیبہ کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا مسلم لگنون کی اقیادت کا بھی ناموں پر غور ملک پرویز کے گھر سے کوئی نام نہ آنے پر پانچی ٹکٹ کا اعلان کیا جائے گا معیشت کی سندھ درست کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑے مزیر خزانہ شوکترین کی واشنٹن میں امریکی ادارہ بڑائے امن میں گفتگو کہا آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑا کرنسی کی قدر میں گرابٹ کرنا پڑی ہماری ساٹھ فیصد آبادی تیس سال سے کم عمر ہے ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرنا ہے پائیدار بنیادوں پر ترقی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں آغا سراج درانی کی مشکلات مزید بڑھ گئیں سندھ ہائی کوٹ نے ایک اور کیس میں درخواست زمانت مسترد کر دی سپیکر سندھ اسمبلی کو تاحال گرفتار نہ کیا جا سکا آغا سراج درانی کی رہائشگاہ کے باہر درانی قبائل کے افراد میں ڈیرے ڈال دیئے قومی اسمبلی کے اجلاس میں محسین پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراجی حقیدت قرارداد بھی منظور کر لی گئی مولانا اکبر چترالی نے مطالبہ کیا ملک اہم ائرپورٹس اور موٹرویز کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے منصوب کیا جائے رکنے قومی اسمبلی پرویز ملک اور لیجنڈری اداکار عمر شریف کے انتقال پر بھی دکھ اور افسوس کا اصخار لاہور میں کسی بھی کرکٹ میس کے دوران سڑکیں بند کرنے سے روک دیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں سیکیٹری داخلہ پیش عدالت کو متبادل ٹرافک پلانگ دینے کی یقین دہانی وفاق کی وزیر آبی وسائل مونہ صلاحی سے جائکہ پاکستان کے چیف نمائندہ کی ملاقات مونہ صلاحی نے کہا سیلاب کنٹرول پانی کی فراہمی اور سولیڈ بیسٹ مینجمنٹ میں مزید تافن کی ضرورت ہے امید ہے جاپانی حکومت معابدت میں اضافہ کرے گی عثمان بزدار نے وزیر آلہ سرمایہ کاری سہولت سینٹر کا افتتاح کر دیا کہتے ہیں پنجاب اب چین کے سرمایہ کاروں کے لیے اولین انتخاب بن چکا تین سال میں چینی ڈیڑھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکے صدر مملکت نے رحمت اللیل آلمین اتھارٹی کے قیام کا آرڈیننس جاری کر دیا وزیر آزم رحمت اللیل آلمین اتھارٹی کے پیٹن ان چیف ہوں گے آرڈیننس کے مطابق اتھارٹی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نساب کا حصہ بنانے کے لیے متعلقہ ماہرین سے بھی مشاورت کرے گی جینگی بے قابو ہو گیا اسلامباد اور آویپنڈی میں مریضوں کی تعداد پندرہ سو سے بڑھ گئی پشاور سمیت قیبر پختونخواں میں جینگی وائرس سے مزید ایک سو اناسی افراد متاثر صبح سندھ میں بھی چوبیس کھنٹوں میں ارتیس افراد جینگی بخار میں مبتلا ہو گئے پنجاب سے جینگی کے دو سو اکتیس مریض ریپوچ ہوئے صرف لہوار سے ایک سو چھالیس نئے مریض سامنے آگئے مشن وارل کپ کومی ٹیم کل یو اے ای روانہ ہوگی کٹ کرو نمائی بھی کی جائے گی ٹیم نے آخری پریکٹس سیشن میں خوب ہاتھ پاؤں کھولے پاکستانی ٹیم کا پہلا ماہ چوبیس اکتوبر کو روایتی حریف بھارت کے خلاف ہوگا